نمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں ساردین نوراتری آتے ہی لوگوں کے من میں ایک الگ ہی خوشی آ جاتی ہے نوراتری کے دوران ہر کوئی چاہتا ہے کہ ماتا رانی ان سے پرشن رہے ماتا رانی کا عصرواد ان کے اوپر بنا رہے اور صدیب اپنے گھر پریوار کے اندر ماتا رانی کی کرپا پرستی رہے تو دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ساردین نوراتری آ چکے ہیں ساردین نوراتری کے ان نو دنوں کے دوران آپ ماتا رانی کو بھول کر بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں چڑھانی چاہیے اگر آپ اس پرکار کی چیزیں چڑھاتے ہیں تو آپ کے گھر پریوار کے اندر شمیش آئے اتپن ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے آپ کا من نہیں لگتا ہے اسی وجہ سے آپ ایک کام کیجئے کہ ہم آج جو آپ کو چیزیں بتا رہے ہیں آپ کو ان چیزوں کو کبھی بھی نہیں چڑھانا چاہیے اگر ان چیزوں کو آپ چڑھاتے ہیں تو آپ کے گھر پریوار کے اندر شمیش آئے اتپن ہو جائے گی تو دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے نویدن ہیں ویڈیو کو پورا اور انترک دیکھیں تاکہ صحیح جانکاری آپ کو ملتی رہے اور اس نوراتری کی صحیح اور سٹھی کے پوجہ آپ سے ہو سکے دوستو سب سے پہلی چیزیں دوستو نوراتری میں ماتا رانی کو کبھی بھی بینہ سنان کیے آپ کو ان کی پوجہ نہیں کرنی چاہیے اگر آپ بینہ سنان کیے یا کسی بھی اچھوت ایسی چیز جن کو چھونا اپراد مانا جاتا ہے یا پویتر نہیں مانا جاتا ایسی چیزوں کو چھونے کے بعد اگر ماتا رانی کی پوجہ کرتے ہیں تو آپ کو پہلے سنان کرنا چاہیے اس کے بعد ہی پوجہ کرنے چاہیے دوستو اسی طرح ماتا رانی کو جو بھی آپ پسپ چڑھاتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں ماتا رانی کو سفید پسپ چڑھانے کی بجائیں جتنے زیادہ ہو سکے چٹک پسپ چڑھائیں اگر آپ ماتا رانی کو سفید پسپ چڑھاتے ہیں تو ماتا رانی کے کرود کا بھی سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا اسی لئے ماتا رانی کو کبھی بھی سفید پسپ نہیں چڑھائیں دوستو ماتا رانی کو جو آپ برتن پوجہ کے اندر اپیوگ میں لیتے ہیں جس پرکار سے آپ دیپک آدھی زلانے کے لیے جو چیز اپیوگ میں لیں گے اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے برتنوں کی پویٹرتہ سدھ ہونی چاہیے اتھارکی انہیں ایک دم ساپ سوچ دھولے ہوئے ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ برتن باسی ہیں اس کے اندر ہی آپ دیپک جلا رہے ہیں ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو ماتا رانی کی کرپہ کبھی بھی آپ کے اوپر دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اسی لئے اس بات کا آپ کو ضرور دھیان رکھنا چاہیے مہلائے ویسی اس طور سے دھیان رہے بول کر آپ پوزہ پارٹ کروا سکتی ہیں لیکن اس سمیں آپ کو دھوپ دیپ پوزہ آدھی کرنے سے بچنا چاہیے اسی طرح دھیان دیں کہ ماتا رانی کی پوزہ کے اندر اکسط نشی طور پر چڑھائے جاتے ہیں جنہیں چاول کہا جاتا ہے اکسط اسے ہی کہا جاتا ہے جس کا کبھی بھی سیہ نہیں ہوا ہو تو کبھی بھی ماتا رانی کی پوزہ کے اندر ٹوٹے ہوئے چاول یا پھر کنی جسے کہا جاتا ہے ڈو ٹکڑوں میں ہوئے چاول آپ کو نہیں چڑھانے چاہیے ایسا چڑھانے سے آپ کو نقصان تو کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن کسی پرکار کی کرپا دیکھنے کو نہیں ملتی اسی لئے سابوت چاول ہی آپ کو اپیوگ میں لینا چاہیے دوستو اسی طرح ماتا رانی کو کئی لوگ ناریل چڑھاتے ہیں پوزہ کے دوران تو اس بات کا دھیان رکھیں مادرگا کو آپ ناریل ضرور چڑھائیں لیکن سوکا ہوا ناریل آپ کو چڑھانا چاہیے ماتا رانی کو پانی کا ناریل جتنا ہو سکے آپ کو نہیں چڑھانا چاہیے آپ سوکا ناریل نوراتری کی پوجہ میں اپیوگ ملے اس کے بعد دیپاولی میں بھی وہی اپیوگ ملے آپ کو پانی والا ناریل چڑھانے سے بچنا چاہیے اور اس کے بعد بھی اگر آپ پانی والا ناریل چڑھا لیتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں جو آپ ناریل چڑھا رہے ہوتے ہیں اس ناریل کی سچتا ہونی چاہتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ناریل باسی نکل جاتا ہے ناریل اندر سے سڑا یا خراب نکل جاتا ہے تب آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے اس ناریل کو ترنت بدل دیں سڑا ہوا یا باسی ناریل آپ کو چڑھانے سے بچنا چاہیے انہیں تھا آپ کی پوجہ دھوری مانی جاتی ہے اور اس پوجہ کا آپ کو صحیح رتبہ یا فائدہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے دوستوں اسی طرح نوراتری میں کئی لوگ ماتارانی کو مشٹان چڑھاتے ہیں مٹھائی آری کا بھوگ لگاتے ہیں تو دوستوں آپ سے نیویدن ہے جتنا زیادہ ہو سکے آپ کو سیدھے جسے کھینہ کہا جاتا ہے مابا کہا جاتا ہے سفید مابے کا ہی بھوگ لگائیں رنگ بیرنگی مابے کا یا رنگ بیرنگی مٹھائیوں کا آپ کو بھوگ نہیں لگانا چاہیے جتنا زیادہ سدھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھے ناتات کی سفید مابا تو آپ اسی کا ہی بھوگ لگائیں آپ ان یا کلر فل مٹھائیوں کا بھوگ لگانے سے بچیں اگر آپ ایسا لگاتے ہیں تو آپ ماتارانی کی کرپا نہیں ملتی ہے اور جو بھی ویک تیس پرساد کو گرہن کرتا ہے اسے بھی کسی پرکار کا وشید سے فائدہ نہیں ہوتا اسی لئے ماتارانی کو ہمیسا سفید چھے نی کا ہی بھوگ لگائیں باقی مٹھائی آپ کو نہیں چڑھانے چاہیے یا پھر ہو سکے تو ماتارانی کو آپ اپنے گھر کے اندر ہی کسی پرکار کا مٹھا بنا کر آپ کو اس کا بھوگ لگانا چاہیے دوستو ماتارانی کو نوراتری کے دوران سوہاگ کی چیزیں بہت زیادہ چڑھائے جاتی ہے سوہاگ کی چیزیں چڑھانے کا ویدان بھی یہاں ہے کہ ماتارانی آپ کے ویوائق جیون کو منگل میں کرتی ہے ویوائق جیون کی اندر آنے والی تمام سمیشیاں کو دور کرتی ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں جو سوہاگ کی چیزیں چڑھائیں بہت پہلے کسی کے دوارہ اپیوگ میں نہیں لی جانی چاہیے اور ماتارانی کو جو چنڈری چڑھاتے ہیں وہ بھی ایک دم پویتر فریس ہو اور ساتھی ساتھ کہیں سے بھی کٹی فٹی نہیں ہونی چاہیے انہی تھا آپ کو اس کا برا پربھاو دیکھنے کو مل سکتا ہے ماتارانی کی پوجا کے اندر دوستو لونگ کے بینا ان کی پوجا ہی ادھوری مانی جاتی ہے جب تک دیوی درگا کی پوجا کے اندر لونگ نہیں ہوتا ان کی پوجا کو صحیح طور سے ہی نہیں دیکھا جاتا لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ جو لونگ آپ ماتارانی کو چڑھا رہے ہوتے ہیں ایک دم سدھ ہونا چاہیے وہ کہیں سے بھی ٹوٹا فوٹا نہیں ہونا چاہیے لونگ کا پھول پورا بنا ہوا ہوتا ہے تب ہی اس لونگ کا پربھاو دیکھنے کو ملتا ہے اور وہی لونگ آپ کو زیادہ پربھاو دکھاتا ہے اسی لئے آپ کو اس بات کا بھی جرور دھیان رکھنا چاہیے دوستو نوراتری کی پوجا کے دوران آپ کو جب آپ کے پاس چمڑے کی چیزیں ہو یا چمڑے کی چیزیں آپ نے پہن رکھی ہو تو آپ کو پوجا کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ نوراتری کی پوجا کرتے سمیں آپ کو چمڑے کی چیزوں سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ دور رہتے ہیں تو ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ چمڑے کی چیزیں یا ایسی چیزیں پہننے کے بعد اگر آپ پوجا کرتے ہیں تو آپ کو اس پوجا کا لاب پرابت نہیں ہوتا ہے ماتا رانی کو جو بھی آپ پسپ چڑھاتے ہیں یا ماتا رانی کو تلسی کا پتہ یا کسی بھی پرکار کا پتہ چڑھاتے ہیں تو اس پر بات کا دھیان رکھیں وہ پتے آپ کے مرجائیں ہوئے نہیں ہونے چاہیے اگر پتے مرجائیں ہوئے ہوتے ہیں پسپ مرجائیں ہوئے ہوتے ہیں یا کئی سے کٹے فٹے ہوتے ہیں تو دوستوں اس کی کرپا نہیں ملتی ہے اسی لئے اس پر بات کا بھی دھیان رکھیں ماتا رانی کو آملا یا آملا سے جڑی چیزیں نہیں چڑھائیں ماتا رانی کو دروہ گھاس آپ چڑھا سکتے ہیں ماتا رانی کی پوجہ میں دروہ گھاس چڑھانے سے آپ کو جنب جنوانتر کے پتر دوستوں سے مکتب پرابت ہو جاتی ہے اور بھگوان سری گنیسی کا بھی سکارت مک آسیرواد دیکھنے کو ملتا ہے دوستوں جتنا زیادہ ہو سکے آپ نوراتری کے دنوں کے دوران اگر آپ پوجہ پارٹ کرتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کبھی بھی اپنے گھر کو کھولان ہی رکھنا چاہیے بند کر کے آپ کو کہیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اگر آپ بند کرنے کے بعد کہیں جاتے ہیں تو آپ کو بسیس کرپا دیکھنے کو نہیں ملتی ہے نوراتری کے نو دنوں کے دوران آپ جتنا زیادہ ہو سکے بھگتی بھاو کریں اور اس بات کا دھیان رکھیں نوراتری کے دنوں کے دوران جب آپ نے اپنے گھر کے اندر ماتارانی کو اسٹھاپٹ کیا ہے آپ نے کلس اسٹھاپٹ کیا ہے تو اس سمیں آپ کو کسی بھی پرکار کے گھر کے اندر مانس مدیرہ آدھی کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے آپ گھر کے اندر مانس آدھی چیزیں بناتے ہیں تو آپ کی پوجا کے اندر وگن مانا جاتا ہے اور سمجھ لیجئے بینا چڑھائے ہی اس بھی خسپو ماتارانی تک چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کرپا نہیں دیکھنے کو ملتی اسی لیے اس بات کا بھی آپ کو جرور دھیان رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو جو آپ کام کرتے ہیں اپائی آدھی کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو فائدہ ملے نہ کہ کسی پرکار کا نقصان تو امید ہے جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسی انہیں جانکاری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے دھنیواد میتروں جائے سری را میتروں